اکھلا کے ایمیل ای امانت اللہ خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں آپ سب کو معلوم ہے پچھلے دنوں ایڈی نے امانت اللہ خان کے گھر کی تلاشی لی تھی اس کے بعد ایڈی نے انہیں گرفتار کر لیا تھا راز ایبن کوٹ میں انہیں پیش کیا گیا تھا جہاں ایڈی نے دس دنوں کی حراست مانگی تھی لیکن اس دن امانت اللہ خان کی حراست صرف چار دن کے لیے دی گئی تھی آج وہ ٹائم پورا ہویا تھا اور آج راز ایبن کوٹ میں امانت کو دوبارہ پیش کیا گیا جہاں ایڈی نے پھر دس دنوں کی حراست مانگی مگر راز ایبن کوٹ نے مزید تین دنوں کے لیے ایڈی کی حراست میں امانت اللہ خان کو بھیج دیا گیا ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں امانت اللہ خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایڈی کے کہنا ہے کہ ہم نے امانت اللہ خان سے جو سوالات پوچھے ان کا امانت تسلی بخش جواب نہیں دے رہے ہیں ان سے جیسے سوال کیے جا رہے ہیں اور جس جواب کی ان سے امید کی جا رہی ہے ویسا جواب ایڈی کو نہیں مل رہا ہے اس لیے امانت پر شک بنتا ہے اس لیے ہم مزید چاہتے ہیں کہ وہ ہماری حراست میں رہیں تاکہ ہم ان سے زیادہ زیادہ سوالات کر سکیں مانت اللہ خان پر یہ الزام ہے کہ جب وہ دہلی وقبورٹ کے چیئرمین تھے تو وہاں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو غلط طریقے سے اپوائنٹ کیا اس سے انہوں نے پیسوں کی کمائی کی اور ان پیسوں سے انہوں نے اپنے جاننے والوں کے نام پر سمپتی خریدی لیڈی نے کہا ہے کہ امانت پر یہ آروپ ہے کہ اخلا میں بارہ سو گز کی ایک پروپرٹی چھتیس کروڑ روپے میں خریدی گئی ہے جس میں امانت بھی شامل ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا امت اللہ خان اس معاملے میں بری ہوں گے یا وہ قصوبہ ٹھہرائے جائیں گے یہ تو وقت ہی بتایا گا فیلال ایک طرف امات اللہ خان کے چانے والوں کو جہاں مایوسی لگی ہے وہیں بی جی پی والوں کا کہنا ہے کہ چونکہ امانت نے غلطی کی ہے اس لیے انہیں اس کی سزا ملنے ہی چاہیے اسی طوران آج عام آدنی پارٹی نے امات اللہ خان کے سمرتن پر بی جی پی ہیڈ کوارٹر میں پردرشن کیا اخلا سے بھی بہت سارے لوگ وہاں گئے تھے لیکن جتنے زیادہ لوگوں کو اخلا سے وہاں جانا چاہیے اتنے لوگ وہاں موجود نہیں تھے اس پردرشن میں اخلا کے وہی لوگ صرف گئے تھے جو آج امات اللہ خان کے ساتھ ہیں ان کے قریبی ہیں ان کے ساتھ ہر کام میں وہ لگے رہتے ہیں امات اللہ خان کی جو دوسری وائف ہے مریم صدیقی وہ بھی وہاں موجود تھی انہوں نے کئی میڈیا والوں کو بائٹ بھی دھی وہاں کچھ دوسری عورتیں بھی موجود تھی جنہوں نے یہ کہا کہ امات اللہ خان بے قصور ہیں اور ایڈی انہیں فنسانے کی کوشش کر رہی ہے عام آدنی پارٹی کے کئی سینڈر نیتہ بھی اس پردرشن میں موجود تھے اور سب نے یہی کہا کہ جس طرح بی جی پی عام آدنی پارٹی کے دوسرے نیتہوں کو ایڈی کے ذریعہ فنسا رہی ہے اسی طرح امانت کو بھی فنسانے کی کوشش ہو رہی ہے ایڈی کے افسران یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہیں ایک ایسی ڈائری ملی ہے جس میں ہاتھ سے لکھے ہوئے کچھ ایسے ایماؤنٹ ہیں جو شک پیدا کرتے ہیں کہ امات اللہ خان کچھ ایسے معاملے میں شامل ہیں جہاں بہت زیادہ پیسوں کا لیندین ہوا ہے اگر اخلا کی بات کریں تو امات اللہ خان کی گرفتاری کے بعد یہاں کے لوگوں میں ترہ ترہ کے ریاکشن آ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عدالت اپنا کام کرے گی امات اللہ خان نے غلط نہیں کیا ہوگا تو وہ باعثت بری ہو جائیں گے وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب اخلا کے دو اہم نیتہ جیل میں ہیں آپ کو بتاتے ہیں عاصم محمد خان بھی ان دنوں جیل میں ہیں اور دوسرے امات اللہ خان بھی ایڈی کی کسٹڈی میں ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو فیس بک پر لکھ رہے ہیں کہ اخلا کے دو اہم نیتہ جیل میں ہیں لیکن اخلا کے لوگ اس معاملے میں بلکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کسی طرح کا وہ کوئی پورٹسٹ نہیں کر رہے ہیں اس معاملے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس میں پورٹسٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر پارٹی کے لوگ پورٹسٹ کرتے ہیں تو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن عام لوگ بھلا ان کی ہمدردی میں پورٹسٹ کیوں کریں گے کیا انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو رہے ہیں ان پر شک ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہی ہے گھوٹالہ کیا ہی ہے ایسا نہیں ہے لیکن ان پر شک ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اس لئے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو ایسے میں عام لوگوں کا ایڈی کے خلاف پورٹسٹ کرنا کسی بھی طرح سے اچھت نہیں ہے جہاں تک پارٹی کا سوال ہے جو عمد اللہ خان کے سمرتھک ہے ان کا سوال ہے یا جو عاصم محمد خان کے سمرتھک ان کا سوال ہے وہ لوگ اگر پورٹسٹ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اخلا کی عام جنتہ ان کے لئے اگر پورٹسٹ کرے گی تو یہ بہت سے لوگوں کو صحیح بات نہیں لگتی فیلحال یہ بہت تاجو کی بات ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اخلا کے دو اہم نیتہ ان دینوں جیل میں ہیں عاصف صاحب تیہار بھی جیل میں ہیں اور عمد اللہ خان ایڈی کی کسٹڈی میں ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں کب بہار آتے ہیں لیکن فیلحال دونوں کے لئے یہ مشکل دور چل رہا ہے خاص طور پر عمد اللہ خان کی بات کریں تو پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ یوں کہیں کہ سال دیر سال دو سال سے وہ بہت زیادہ پریشان چل رہے ہیں کئی بار ان کے گھر پہ ریڈ ہوئی ایڈی کی ریڈ ہوئی ایڈی کی ریڈ ہوئی ان کو ایڈی دفتر بلایا بھی گیا بہت دنوں تک وہ غیب بھی رہے جب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ ان کو ہر حال میں ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہوگا تو وہ ایڈی کے سامنے پیش ہوئے ان کے سمرتک جب بھی ایڈی کے ادھیکاری ان کے گھر آتے ہیں تو ان کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن ایک بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے ان کے بہت سے پرانے سمرتک ہیں جو دھیرے دھیرے ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں آج بھی جب امات اللہ خان کے سمرتن میں بی جی پی ہٹ کورٹر پر پردرشن ہوا تو ان کے جو بہت سارے پرانے ساتھی تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے یہ امات اللہ خان کے لیے اور پارٹی کے لیے بھی صحیح نہیں ہیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو لوگ امانت خان کے ساتھ ہوا کرتے تھے ہر وقت قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے آخر وہ آج ان سے دور کیوں ہو گئے ہیں ایسے مشکل وقت میں جبکہ امانت کو ان کی ضرورت ہے یہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ان دنوں اخلا میں جو کام چل رہا ڈیولیمنٹ کا اس کے بارے میں بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اخلا میں جو روڈ بن رہی ہے وہ وقت بالمکمل نہیں ہو رہی ہے اور ایسے میں جب امانت بار بار ایڈی کی حراسط میں چلے جائیں گے جیل میں چلے جائیں گے تو لوگوں کی ٹنشن اور بڑھ جائی کہ بھلا ان کا کام کیسے ہوگا ویسے اس سلسلے میں ہم نے پچھلے دنوں جب امانت کے گھر پر ایڈی کی ریٹ ہوئی تھی تو ہمیش صاحب سے بات کی تھی ہمیش صاحب اس علاقے کے ڈیولیمنٹ کا کام دیکھتے ہیں خاص طور پر تو انہوں نے کہا تھا کہ امانت صاحب اگر ایڈی کی حراسط میں رہیں گے تو بھی جو بھی ڈیولیمنٹ کے کام ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی اور وہ سب کے سب وقت پر مکمل کر لیے جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو نو ستمبر کو جب امانت اللہ خان کوٹ میں پیش ہوں گے تو کیا ہوگا دوسرے اگر کچھ انہونی ہو جاتی ہے تو اوکھلا میں جو ڈیولیمنٹ کے کام چل رہے ہیں اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا